سچ ساہس سروکار بھارت نے آسٹریلیا ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں شاندار پردرشن کرتے ہوئے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے بھارتی ٹیم نے گروپ بی میں اپنا سروشیسٹ پردرشن جاری رکھ کر انگ تعلیقہ میں شیش پائیدان قائم رکھا معلوم ہو کہ دوہزار ساٹریلیا ٹی ٹونٹی ورڈ کپ بھارت نے اپنے نام کیا تھا تب سے لے کر اب تک بھارت اس خطاب کو نہیں جیت سکا ہے حالانکہ بھارتی ٹیم کی طرف سے کافی محنت کی گئی پر سفلتا ہاتھ نہیں لگ سکی بھارتی ٹیم کی بات کریں تو یہ سال اس کا بہت اچھا رہا بھارتی ٹیم نے اس سال کی شروعات میں ویسٹن ڈیز، ساؤتھ افریقہ اور آئرلینڈ کی ٹیم کو قراری شکست دی تھی وہیں بھارت نے آسٹریلیا کو ہرا کر گھرےلو سیریز پر جیت حاصل کی تھی ساؤتھ ہی ایشیا کپ میں بھی بھارت نے شاندار پردشن کیا تھا وہیں ورڈ کپ میں بھارت نے پاکستان بانگلہ دیش کے ٹیم کو قراری شکست دی ہے ساؤتھ ہی ساؤتھ افریقہ کے ساتھ بہترین پردشن بھی کیا پر بھارت میچ میں جیت حاصل نہیں کر سکا تھا آسٹریلیا میں ہو رہے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں بھارت نے اپنا ویجرد برقرار رکھتے ہوئے سیمی فینل کی راہ آسان کر لی ہے حالاکہ ساؤتھ افریقہ اور بانگلہ دیش کی میچ نے سبھی پرشنسکوں کے دل کو خانسا دیا تھا ساؤتھ افریقہ کی جیت سے بھارتی پرشنسک مائوس ہوئے تھے تو وہیں بانگلہ دیش کے خلاف رومانچک مقابلے میں بھارتی ٹیم کو جیت حاصل ہوئی تھی بھارت بنام زمبابے کے اس میچ میں بھارت نے ٹاؤز جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کرتے ہوئے اچھی شروعات کی روحی شرما بلے بازی سے کچھ خاص نہیں کر سکے اور ماتر پندرہ رن کے سکور پر کیچ آؤٹ ہو گئے کیل راحل اور ویرات کوہلی نے سدھی بلے بازی کرتے ہوئے بھارت کے سکور بورڈ کو آگے بڑھایا وہیں سور کمار یادو کی آتشی پاری نے زمبابے کے پیسروں کی بکھیا اُدھیر دی بھارتی ٹیم نے 20 سوور میں 5 وکیٹ کھو کر 185 رنوں کا وشال سکور کھڑا کیا سور کمار یادو کی طوفانی پاری کے سامنے وپکشی ٹیم کے گیندباس پوری طرح سے دھراشائی ہو گئے جواب نے اُتری زمبابے کی ٹیم بھارتی پیسروں کا سامنے نہیں کر سکی اور اسے شروعاتی جھٹکے ملے سکندر رازہ اور ریان بل کی سوش بھوش دکھائی دی لیکن باقی بلے بازوں کے نراشا جنگ پردشن کی چلتے زمبابے کی ٹیم 20 اوور میں محض 115 رن پر ہی دھیر ہو گئی سوی بھارتی پیسروں نے شاندار گیندبازی کا پردشن کرتے ہوئے زمبابے کی ٹیم کو نت مستق کر دیا میچ میں روی چندرن اشوین نے سروادک تین وکیٹ جھٹکے جس میں ریان بل، ویلنگٹن اور ریچارڈ کے وکیٹ شامل ہیں بھارت نے زمبابے کی خلاف شاندار میچ جیت حاصل کر گروپ کی تعلیقہ پر اپنا پہلا پایادان قائم رکھا ہے اور ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کی سیمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے وہیں اب بھارت کا سیمی فائنل دس نومبر کو انگلینڈ کی ٹیم سے ہونا ہے سپیشل ڈیسک پرائیم ٹی وی فلال بھارت کی جیت پر ہماری ایک خاص ریپورٹ بس یہیں تک دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار